محرم ہے آج روز شہادت سید سجاد ہے حضرت امام الزین العابدین سید الساجدین کس میں طاقت ہے کس میں طاقت ہے جو آپ کے مسائب کا تصور کرنے کی کوشش کرے کہ کتنے عظیم مسائب تھے کسی معصوم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا معصوم معصوم ہوتا ہے حجت خدا ہوتا ہے کسی معصوم نے مگر ہاں اپنے اوپر پڑھنے والی مسیبتوں کی سنگینی کے اظہار کے لئے امام نے کہا ہے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور میں اپنی پھپی کو بلوہ عام میں ننگے سر نہ دے کیا کیا ایک ایک منظر قیامت کا ہے ایک ایک منظر قیامت کا ہے دنیا کہتی ہے کہ ہم نہ روئیں دنیا کہتی ہے ہم ماتم نہ کریں ہم اپنا سینہ کوٹ کے کچھ اپنی تسلی کر لیتے ہیں ورنہ یہ غم اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی ازاداری روح زمین پر ہو رہی ہے سید سجاد پر پڑھنے والی مصیبتوں کا ایک شمہ بھی نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لئے دل چاہیے ایک غیور بیٹا نوجوان بیٹا اور اس کے ہاتھ میں نکیل ہے کس کی اس ناقے کی جس پر برہنہ سر اس کی ماں ہیں اس کی بہنیں اس کی پھپیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بازوں میں رسن ہے یہ ایک مصیبت تنہا کافی نہیں ہے غیور بیٹا جوان بیٹا گزر رہا ہے گزر رہا ہے اور سامنے بابا کا بے گورو کا فنج لاشا پڑھا کیا بیچارگی ہے کیسے قدم اٹھا ہوگا کیسے قدم آگے بڑھا ہوگا کیسے قدم آگے بڑھا ہوگا ایک بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کاش میں اپنے بابا کے جسم کو چھپا دوں سپرد لہت کر دوں کاش اس پر خاک ڈال دوں دفن کر دوں اجازت نہیں ہے سید سجاد کو دفن کرنے کی کل مجلس کا آخری جملہ یہی تھا جس کے بعد میں کچھ پہنے ہی سکا جب خود حضرت کی وفات کا وقت آیا آخری وقت آیا تو آپ کو اپنے بابا کا ریت پر پڑھا ہوا لاشا یاد آ رہا ہے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ جب آپ نے اپنے بچوں سے فرمایا مجھے زمین پر لٹا دو بچوں نے کہا بابا آپ کا جسم بہت لاغر ہے بہت نحیف ہے بہت کمزور ہے زہر کے اثرات پھیل چکے ہیں کہا نہیں مجھے زمین پر لٹا دو یہ چادر ہٹا دو یہ حسیر یہ چتائی ہٹا دو یہ دری ہٹا دو مجھے خاک پر لٹا دو کہا بابا یہ کیا وسیعت ہے کہا تمہیں نہیں معلوم میں اپنے بابا کو بھول نہیں سکتا آخری وقت میرے بابا کا لاشا خاکے گھر میں کربلا پر پڑھا ہوا تھا اس میں کوئی مبالغہ ہے دنیا کہتی ہے یہ لوگ واقعات کربلا کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں میں کیا بیان کر رہا ہوں کیا بیان کر رہا ہوں کسی میں رمق انسانیت بھی ہو تو سمجھے حسیری ہے آل رسول واقعہ ہے یا نہیں ہے میں نے جزیات حسیری نہیں پڑھے آپ کے سامنے یہ ایک واقعہ ہے تاریخیہ نہیں کہ سرکار سید شہدہ کا لاشا ریگ گھر میں کربلا پر پڑھا رہا اب بس ایک ایک جملہ ہے یہ ایک جملہ آدھا کرنا قیامت ہوتا ہے قیامت ہوتا ہے کلیجہ پھڑ جاتا ہے میں نے کہا تھا دربار شام میں حسین امام نے مہدی کو یاد کیا ہے وہ اپنے مشہور خطبے میں خطبہ پھر پڑھوں گا لیکن اب دربار شام کا تذکرہ ہے تو ایک منظر یاد دلا دوں ایک منظر کون بیٹا ہے کون بیٹا ہے غیور بیٹا جوان بیٹا کون بیٹا ہے جو اس طرح دیکھ سکے معصوم بیٹا فرزند رسول بیٹا جس کا باپ فرزند رسول ہو کون بیٹا ہے جو دیکھ سکتا ہے کہ حاکم لعین تخت پر ہو باپ کا لاشا تخت کے نیچے تشت تلا میں رکھا ہوا ہو اور صرف یہی نہیں کہ تشت تلا میں تشت میں سر مبارک حسین رکھا ہوا ہے نہیں 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 اتنا نہیں حاکم کے ہاتھ میں ایک بید کی چھڑی ہے اور سر مبارک حسین سے بے عجبی ہو رہی ہے ایسی بے عجبی سامنے بہن کھڑی ہے بیٹی کھڑی ہے بیٹا کھڑا ہے حاکم لعین بے عجبی کر رہا ہے یہ تاریخ میں موجود ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے دیکھنے والے غیروں سے دیکھا نہ گیا ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا اوہ یزید یہ چھڑی ہٹا لے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لبو دندان کو بوسا دیا کرتے تھے بیٹی کھڑی ہے ایسی بے عجبی سامنے بہن کھڑی ہے وہ عبد بیمار تھا چلنے سے جو ناچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں چلا بے کسوں کا کارواہ بیمار لوگوں کارواہ ہے سنگ سرے پوریاں شہلا فتا کی بیٹیاں میں وہ بلا کے دست میں میں وہ بلا کے دست میں گرپا ہوا گوہا موسیقی سنگ سرے پوریاں شہلا فتا کی بیٹیاں موسیقی موسیقی